لیٹس پوز انٹرنیشنل کورٹ یہ کہتا ہے یا انٹرنیشنل کوئی ادارہ یہ کہتا ہے کہ کشمیر انڈیا کا رائٹ ہے تو پھر ہم چھوڑیں گے نہیں چھوڑ سکتے یہ غلط بات نہیں ہے لیٹس پوز ملوک اگر ہے ہی نہیں ان کا نا اگر لیٹس پوز اس لیے کہہ رہو نا جہاد کریں ان کے خلاف جنگ لڑیں اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا وہ جب ہم جنگ کے لیے جائیں گے یا جہاد کے لیے جائیں گے تو وہاں پہ کونسا وہ سوئے ہیں وہ بھی اپنا سارا انتظام کر کے بیٹھے ہیں کشمیر کے لوگوں سے ہمیں پیار ہے تو اگر وہ ادھر آ جائیں پھر ہمیں کوئی شونی ہے کشمیر پھر انڈیا لے جو سرزمینہ وہ انڈیا رکھ لے لوگ ہم رکھ لیں نہیں ایسے تھوڑی ہوگا جب کشمیر کے لوگ ہمیں ملیں گے تو ظاہری بات ہے کشمیر کے لوگ ملیں گے تو ہمیں سرزمین بھی مل جائے گی سارا کشمیر تو یہ بولا ہمیں تو ان کی فکر ہے کشمیر کے لوگوں سے پیار ہے وہ بھی مسلمان ہیں ہم بھی مسلمان ہیں اور مسلمان ایک جسم کی ذرہ ہیں تو ایک جسے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم کام پھٹتا ہے مسلمان وہ قصد یہ ہے کہ پاکستان کو کشمیر چاہیے اور ہر حال میں چاہیے یہ ہمیں شروع سے مطلب کتابوں میں بچپن میں پہلی کلاس سے دوسری کلاس سے بتاتے آئے ہیں لیکن یہ نہیں بتایا کیوں چاہیے یہ اس وجہ سے کہ وہاں پہ جو مسلمان ہیں ایسے ہندوستان ان پہ کافی ظلم کرتا ہے جو وہاں کی انتہا پسند حکومت ہے وہ مسلمانوں کو نہ انڈیا میں نہ کشمیر میں صحیح طریقے سے رہنے دیتے ہیں تو ہمارا یہ مطالبہ صرف کشمیر کی عوام کے لیے نہیں ہے تو آپ نے بولا کہ لیٹس پوز آپ کی بات کو مان لیتے ہیں کہ انڈیا کی حکومت نہ تو ہندوستان میں مسلمانوں کو ٹھیک سے رہنے دیتی ہے اور نہ ہی کشمیر میں مان لیا لیٹس پوز تو پھر ہم صرف کشمیر کا کیوں کہتے ہیں ہم یہ کیوں نہیں کہتے جو آگرہ ہے جہاں پہ دوسرے مسلم جہاں پہ رہ رہے ہیں وہ بھی تو نہیں ٹھیک رہ رہے آپ کے بقول تو پھر وہ بھی نہیں ہم کیوں نہیں کہتے ہیں کہ ہمیں آگرہ بھی چاہیے یہ آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن پہلے ہمارے پاس جو ایک خیطہ ہے جس کا جی مجورٹی کشمیر میں مسلم ہیں تو باقی لوگوں میں مجورٹی نہیں ہیں اور ویسے بھی وہ بھی مسلمان ہیں ہم بھی مسلمان ہیں اور مسلمان ایک جسم کی ذرہ ہیں تو ایک قسم میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم کام پھٹتا ہے مسلمان وہ بھی مسلمان ہیں ہم بھی مسلمان ہیں پھر یہ جو بنگلہ دیش مار سے سیپرٹ ہوا وہ بھی مسلمان تھا وہ کیوں سیپرٹ ہو گیا وہ ایک پولیٹیکل اور سینیریو ہے آپ کو نہیں لگتا یہ بھی ایک پولیٹیکل سینیریو ہے پولیٹیکل سینیریو تو ہے کچھ سیاسی ایک ثلافات تھے جیسے مجیبور امان کے اور ذلفکار البھٹو کے تو اچھا میرا question یہ ہے میرا basic question یہ ہے کہ کشمیر سے پیار ہے یا کشمیر کی عوام سے یعنی وہ سرزمین سے وہ لینڈ سے ہمیں پیار ہے وہاں سے ہمیں کچھ مفاد ہے یا پھر کشمیر کے لوگوں سے ہمارے دل کشمیر کے لوگوں سے بیسیکلی پیار ہے صرف کشمیر کے مسلمانوں سے پوری دنیا میں جیسے فلسطین میں بھی ہیں کشمیر کے لوگوں سے پیار ہے اگر کشمیر کے لوگ یہاں پہ آجیں باقی کوئی فیصلہ ایسا کرتے ہیں انٹرنیشنل کوئی عدالت یا کوئی عدارہ ایسا کہے کہ کشمیر کے مسلمان پاکستان میں آجیں اور لینڈ جونسیاں وہ انڈیا کو دے دیں پھر ہم مان جائیں گے نہیں یہ تو مشکل بات ہے لیکن پھر آپ نے بولا مسلمانوں کو ظلم سے بچانے کے لیے اگر وہ یہاں پہ آئیں گے تو ہم ان کو جگہ دیں گے نہیں نہیں آپ نے بولا نا کہ مسلمانوں سے پیار ہے تنازہ ہوگا لیکن وہاں پہ جو مسلمان جو ظلم برداشت کر رہے ہیں اگر وہ ایک فیصلہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پاکستان میں آجیں گے خیتہ تو تنازہ ہی رہے گا خیتہ پھر بھی تنازہ ہی رہے گا وہ تو نہ یہاں سے سولو ہو سکتا ہے نہ وہاں سے سولو ہو سکتا ہے آپ کیا کہتے ہیں اگر مسلمان یہاں پہ آجیں کشمیر سے تو پھر ہمیں کشمیر کا کوئی مطلب اس سے کوئی کنسر نہیں ہر بندے کو جنت چاہیے جو انڈیا کے مسلمان ہیں انہیں بھی جنت چاہیے پھر وہ کشمیر انہیں دے دیں تو یہی گیم ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ملے ہم چاہتے ہیں ہمیں ملے یہ جو میں question کہا رہا ہوں صرف اس لیے کہا رہا ہوں کہ question build کیے جائیں گے تو ہی عوام میں تھوڑی سی awareness آئے گی اور تو ہی کسی مسئلے کا حال بھی نکلے گا otherwise میں بھی مسلمان ہوں اور میں بھی پاکستانی ہوں اگر کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے تو مجھے بھی بہت درد ہوتا ہے اور بہت دکھ ہوتا ہے اور میں بھی چاہوں گا کہ وہاں پر کشمیر میں امن آئے اور کشمیر پہ جس کا حق ہے کشمیر اسی کو ملے اور کشمیر پہ definitely کشمیریوں کا حق ہے کشمیر کے لوگ جو چاہیں وہ اگر انڈیا کے ساتھ چاہیں یا پاکستان کے چاہیں وہ جا سکتے ہیں کچھ اور کہنا چاہیں گے اس حوالے سے اگر کشمیر کے لوگ چاہیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں پھر پاکستان کو کوئی ایشو نہیں ایشو ہوگا تھوڑا سا کیونکہ مطلب یہ ہوا کہ ہمیں کشمیر کے لوگوں سے کنسر نہیں ہے ہمیں شاید اس خطے سے کنسر ہمیں صرف پیار ہے ان لوگوں سے پیار لیکن ہمیں بیسیکلی ان کے زمین سے بھی پیار ہے وہ خطہ بھی ہمیں چاہیے اور اگر انٹرنیشنل کورٹ یہ کہتی ہے کہ یہ لیٹس پوز یہ جتنے بھی میں کوئیسن کروں سپوز ہیں لیٹس پوز انٹرنیشنل کورٹ یہ کہتا ہے یہ کہتا ہے کہ کشمیر انڈیا کا رائٹ ہے تو پھر ہم چھوڑیں گے نہیں چھوڑ سکتے یہ غلط بات نہیں ہے لیٹس پوز اس لیے کہہ رہو نا اگر کہتا ہے نہیں سپوز ہو ہی نہیں سکتا ایسے تو کل کو ریفرینڈم بھی ہو جائے گا تو وہ ہم کہیں گے یہ ریفرینڈم بھی غلط ہو ہے وہ کہیں گے کہ ہم وہاں مجورٹی چینج کر رہے نا کشمیر میں وہ انڈیا نابادی جو ہے وہ ادھر لا رہے ہیں کشمیر میں اور جو ادھر مسلمز ہیں ان کو ادھر بیج رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کشمیر یہ پہلے اگر بہت پہلے کی بات کی جائے تو کشمیر میں پہلے ہندو پنڈیت رہتے تھے کوئی اس چیز کا پتہ ہے وہ مینورٹی تھے مجورٹی تھے اور کشمیر جو نام ہے وہ بھی ایکزیکٹ کسی مسلمان یا کسی اسلامی اسے نہیں کنسن کرتا یا لنگ کرتا یہ بھی ایک ہندو جو ہندوئزم ہے اسے کنسن کرتا یا آپ نیٹ پہ جا کے سرچ کریے اگر میں گلت ہوا میرے چینل کا نام آپ کو میں بتا دوں گا آپ نیچے کمنٹ کر کے کہہ سکیں گے کہ آپ نے جھوٹ ہو لیا اچھا لگا آپ سے بات کر کے شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام عبدالسامد کیا کرتے ہیں میں جنسی ٹوٹی ون ڈی اچے فیس فائی میں ہوتا ہوں اور ریال سٹیٹ جنسی ریال سٹیٹ جنسی کا کام کرتے ہیں پراپٹی کا کام کرتے ہیں زبردست میراج کا کویسٹن یہ ہے کہ پاکستان کو کشمیر کیوں چاہیے کوئی ایک ریزن ایزے پاکستان نہیں آپ بتائیں پاکستان کو کشمیر اس لیے چاہیے کہ کشمیری مسلمان جو ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں اور ہم نے ان کا احساس کریں گے تو کون کرے گا مسلمان ہی مسلمان کا بھائی ہے اور وہ اس کا ساس نہیں کرے گا تو کون کرے گا پاکستان کو یا پاکستان کے لوگوں کو کشمیر کے مسلمانوں سے کنسرم نہ یا ان سے ہی صرف مطلب ہے وہاں کہ کہلیں کہ کشمیر کی سرزمین سے کوئی مطلب نہیں نہیں کشمیر تو پاکستان کا ٹوٹ آنگا وہ تو ہم کسی قیمت پر نہیں چھوڑیں گے جو کچھ بھی ہو کشمیر ہمارا ہم عداد جمہ کشمیر میں جا کر فیل کرتے ہیں ہم تو فیل کرتے ہیں لیکن انٹرنیشنل عدالت یا انٹرنیشنل جو عدارے ہیں وہ اگر کہیں کہ یہ کشمیر لیٹس پوز یہ انڈیا کا حصہ ہے پھر ہم اسے چھوڑیں گے یا نہیں نہیں ہم پھر بھی نہیں چھوڑیں گے کیونکہ وہ ہمارے عباو عداد وہاں پر پرانے وقت سے وہ لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں تو کشمیر تو پاکستان پہلے کشمیر کی اگر آپ ہسٹری اگر آج جا کے آپ گوگل پر سرچ کریے گا پڑیں گے تو بہت ٹائم اگر آپ نے کہنا پہلے سے تو پہلے سے اگر پہلے کی بات کیجئے تو پہلے ہندو پنڈیت وہاں پر رہتے تھے اس کے بعد پھر جب یہ دور آیا مہاراجوں کا اور اس کے علاوہ مطلب مغلد کا دور آیا تو تب مسلمان وہاں پر آئے تھے تو خیر ٹاپک یہ ہے کہ کشمیر چاہیے کشمیر کے لوگ چاہیے یا کشمیر کی سرزمین دیکھیں ہمیں کشمیر کے لوگ چاہیے کشمیر کی سرزمین اپنی جگہ پر لیکن وہ ہمارے مسلمان بھائی ہے ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے اور اگر وہ بھائی ادھر آجیں پاکستان میں آجیں ٹھیک ہے پھر ہم کشمیر کی سرزمین کو چھوڑ دیں گے سوا بسم اللہ یہاں پر آجیں ہم ان کو ویلکم کریں گے زمین سے پھر ہم کوئی کنسر نہیں زمین سے کوئی کنسر نہیں ہمارے ورنے مسلمان بھائیوں سے کنسر نہیں شکریہ اچھا لگا آپ سے بات السلام علیکم آپ کا نام محمد امتیاز کیا کرتے ہیں میں ایم بی اے کا سٹوڈینٹ ہوں ایم بی اے زبردست اچھا میرے آج کا ٹاپک یہ ہے کہ پاکستان کو پاکستان کی گورنمنٹ کو یا پاکستان کی عوام کو کہا یہ جاتا ہے کشمیر چاہیے کشمیر چاہیے کشمیر کیوں چاہیے کشمیریوں سے پیار ہے یہ جو کشمیر کی سرزمین ہے جو وہ ایریا ہے اس سے پیار ہے کیا چیز چاہیے پاکستان کو مجھے جو لگتا ہے پاکستان اور انڈیا دونوں ایگو پہ ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم آرہا ہی سا بنجے اور پاکستان بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم آرہا ہی سا بنجے تاکہ ہم یہ شو کروا سکیں کہ ہم بہت پاورفول ہیں ٹھیک ہم نے یہ نہیں مطلب کسی بیس کسی بیس کے اوپر کوئی بندہ لاجک کے ساتھ بات کرتا ہے نا یعنی لیٹس پوز میں کہتا ہوں کہ مجھے کوئی چیز چاہیے تو کیوں چاہیے اس کا ایک ریزن ہوتا ہے تو پاکستان کے پاس کیا ریزن ہے کشمیریوں سے پیار ہے جو کشمیر کے لوگ ہیں ان سے پیار ہے یا کشمیر کے جو زمین ہے اس سے پیار ہے کیا چیز لینا چاہتے ہیں کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کشمیریوں سے پیار ہے لیکن مجھے ہی لگتا جیسا یہ دور ہے نا ہر ہی کسی کو اپنی اپنی ہوتی ہے جیسے اب ہمارا یہ دیکھ لیں یہ پلٹیکل جو ہے سیچویشن چاہ رہی ہے اس میں ہی دیکھ لیں کوئی کسی کی نہیں سوچ رہا اپنا ہر کسی کو بتا ہے یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے کہ ہمیں کشمیریوں سے پیار ہے ہمارے لیڈرز کو لیکن اپنی ہمام سے پیار نہیں ہے یعنی کشمیریوں سے ہم بڑا پیار کرتے ہیں اپنی ہمام سے نہیں کرتے ہیں اپنی ہمام کے لیے ہم پٹرول بھی مہنگا کر رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں تو پیار پہلے ہم ہمارے ساتھ کر لیں پھر اس کے بعد ان سے کر لیں تو زیادہ بہتر نہیں ایسے ہی ہے جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں نا کہ سال میں ایک دفعہ ہم یہ شو کروا دیتے ہیں ہمیں بہت زیادہ ان سے محبت ہے ایسے کچھ بھی نہیں ہوتا مضامت کرنے سے انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا یہ تو آپ اپنا لوگڈون کرواتے ہیں اپنا نقصان کرواتے ہیں احتیاج کروا کے یہاں تو آپ جائیں جہاد کریں ان کے خلاف جنگ لڑیں اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب ہم جنگ کے لیے جائیں گے یا جہاد کے لیے جائیں گے تو وہاں پہ کونسا وہ سوئے ہیں وہ بھی اپنا سارا انتظام کر کے بیٹھے ہیں اس کا حل ایک ہی ہے وہ ہے ٹیبل ٹاک مجھے نہیں لگتا اگر ٹیبل ٹاک اس طرح کوئی ایشیو ہوتا تو سیونٹی ایر سے کچھ ہو جاتا سیونٹی ایر سے کچھ بھی نہیں ہوا تو مجھے نہیں لگتا کیونکہ جو اینا سپر پاورز ہیں وہ آپ کو اگنور ہی کرتی ہیں وہ آپ کو نہیں سوچتی دیکھ لیں آپ مسلم کنٹریز کو کتنا کو وہ پناتی ہیں کوئی ویلیو نہیں دے رہی ہے آپ کے سامنے ہیں بہت شکریہ آپ کا نام میرے نام شازیب شازیب کیا کرتے ہیں میں بی ایس سٹیٹسکس کا سٹوڈنٹ ادھر پنجاب انیورسٹی میں سٹیٹسکس پڑھتا ہوں زبردست میراج کا کوئیسٹن یہ ہے کہ پاکستان کہتا ہے کہ ہمیں کشمیر چاہیے کشمیر چاہیے کشمیر کیوں چاہیے کشمیر سے پیار ہے یا کشمیر کی سرزمین سے یا پھر کشمیر کے لوگوں سے ہمیں کشمیر کے لوگوں سے پیار ہے کیونکہ وہ ہمارے مسلمان بائی ہیں اور ہمارے بزرگوں نے بھی کہا ہے کہ کشمیر ہماری چاہڑگ ہے بزرگ اگر کچھ کہہ دیتے ہیں لیٹس فوز بزرگوں نے کچھ اور بھی کہا ہو تو وہ ضروری تو نہیں وہ ٹھیک ہو اور دوسر نمبر پہ اگر کشمیر کے لوگوں سے ہمیں پیار ہے تو اگر وہ ادھر آ جائیں پھر ہمیں کوئی شونی ہے کشمیر پھر انڈیا لے جو سرزمین ہے وہ انڈیا رکھ لے لوگ ہم رکھ لیں نہیں ایسے تھوڑی ہوگا جب کشمیر کے لوگ ہمیں ملیں گے تو ظاہری بات ہے کشمیر کے لوگ ملیں گے تو ہمیں سرزمین بھی مل جائے گی تو یہ بولا ہمیں تو ان کی فکر ہے کشمیر کے لوگوں سے پیار ہے تو وہ اگر ادھر آ جائیں ایسا کچھ لیٹس پوز میرے کہنے سے ایسا ہوگا لیکن ایک اگزیمپل ہے کہ اگر ایسا ہو جائے کہ یہ ڈیسائیڈ کیا جائے کہ کشمیر کے جو مسلمان ہیں وہ پاکستان میں آجیں کشمیر انڈیا کو دے دیں ایسا تو نہیں نہ ہوگا زاری بات ہے پھر آپ خوش ہو یا نہ وہ تو بات کی بات ہے پھر آپ خوش ہو جائیں گے آپ کے مسلمان بھائی آجیں گے ہاں وہ ہو سکتا ہے لیکن وہ دیکھیں رہنے کے لیے ان کے لیے ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں زمین بھی ضروری ہے زمین بھی چاہیے یہ نہ بولیں کہ آپ کو صرف کشمیر کے لوگوں سے پیار ہے پھر آپ یہ بھی بولیں کہ زمین سے بھی پیار ہے ظاہری بات ہے وہ ہمارے پاس کشمیر ایک جو ہے ایک مطلب زمین اس کی جو ہے امپورٹنٹ ہے ظاہری بات ہے ادھر سے دریاب گھڑا گزرتے ہیں پانی کا نظام ہے جو وسائل ہیں ہمیں وہ زیادہ چاہیے شاید اور بعض میں مسلمان کہ مسلمان یہاں پہ بھی ہیں اگر اتنا ہی پیار ہمیں مسلمانوں سے ہو تو ہم یہاں کے مسلمانوں کو پہلے اچھا انوائرمنٹ اچھی فسیلٹیز دیں اور بعد میں کچھ اور کریں جی ظاہری بات ہے کہ ایک اچھا انوائرمنٹ ہم ادھر بھی ہمیں چاہیے پروائیڈ کریں لیکن وہ دیکھیں اگر کسی کو ہمارا مسلمان بھائی ہے وہ اگر پریشان ہو رہا ہے اس کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے کسی جگہ پر تو ہمیں ظاہری بات درد تو ہوگا تو اس لیے کہ ان کو بھی اچھا انوائرمنٹ ملے جہاں پر کوئی ریڈ ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے رہے اور اس کو کوئی پریشانی نہ ہو تکلیف نہ ہو تو یہ اچھے بہت شکریہ اچھا لگا اسلام علیکم آپ کا نام اسمان علی شاہ کیا کرتے ہیں میں یہاں پہ سٹورنٹ فزیک ڈپارٹمنٹ میں فزیک ڈپارٹمنٹ مراج کا کوئیسٹن یہ ہے کہ پاکستان کو کشمیر چاہیے اور ہر حال میں چاہیے لیکن کیوں چاہیے کشمیر چاہیے یا کشمیر کے لوگ چاہیے یعنی مسلمانوں سے ہمیں مطلب ہے یا وہاں کی سرزمین سے وہاں کی لینڈ سے مطلب ہے وہاں کے ریسورسی سے مطلب ہے پہلے تو میں یہ کہوں گا یہ جو کوئیسٹن آپ نے پوچھا ہے نا کہ کشمیر ہمیں چاہیے ہر حال میں چاہیے نہیں ہمارے پرائم منیسٹر سابق جو پرائم منیسٹر تھے عمران خان اس نے بھی یہی کہا کہ کشمیر جن کا ہے بس ان کا ہی رہے کشمیر کے عوام جس طرح چاہیں گے کشمیر انہیں ہی ملے گا پاکستان صرف یہ کر سکتا ہے کہ ان کے غم اور خوشی میں شریک ہو سکتا ہے ان پہ اگر ظلم ہو رہا ہے تو آواز اٹھائے گا اگر ہو رہا ہے اگر ہو رہا ہے اور اگر صرف ہمیں دکھایا جا رہا ہے کیونکہ ایسے پاکستان کے بھی بہت سے علاقے ہیں جہاں پہ لوگوں کو وہاں کے جو رہنے والے ہیں ان کو ان کے رائٹ نہیں مل رہے تو کل کو کوئی دوسرا کنٹری اٹھ کے کہہ دے کہ یہاں پہ ان کو رائٹ نہیں مل رہے تو یہ علاقہ ہمیں دے دیں ہاں یہ اس کا بھی ہم نے دیان کرنا چاہیے ہم نے ہر چیز کو ہر پہلو سے دیکھنا ہے سارے انگل سے دیکھنا ہے پھر اس کے بعد ہم نے فیصلہ کرنا ہے باقی یہ جو میں نے آپ کو کہا دیا کہ کشمیر جن کا ہے بس ان کا ہی ہے کشمیر کن کا ہے کشمیر کشمیری عوام کا ہے وہ اگر چاہیں کہ انڈیا کے ساتھ جانا ہے تو ٹھیک ہے جس کے ساتھ رہنا چاہے پاکستان کے ساتھ آ سکتے ہیں انڈیا کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں وہ ان کا رائٹ ہے وہ پاکستانیوں کا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہمارے ساتھ ہی آئے وہ کشمیر جس کا کشمیری لوگ فیصلہ کریں گے وہ ہی بہتر ہے بلکل بلکل اس طرح ہی ہونا چاہیے یہ بتا دیں ہم یہ کہتے کیوں ہیں کہ ہمیں کشمیر چاہیے مطلب ہمیں کشمیر کے لوگوں سے پیار ہے یا کشمیریوں سے بس میری نظر میں یہ غلط ہی ہے کہ تا سوپے لائے